لیکن ہمارے لوگ رباداری کے نام پر نرمی کے نام پر بھائیچارگی کے نام پر شلان نے ان کو وسوسوں میں مبتلا کیا ہوا ہے اور یہ کہتے ہیں جی حضرت ساری ٹھیک ہیں میں نے کہا ساری ٹھیک ہیں تو قرآن نے کیوں کہا وَقُلْ جَالْحَقُ وَذَاكَ الْبَاطِلِ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے حق اور باطل جدہ جدہیں قرآن نے بیان کیا ہے حق اور باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتے اگر ساری ٹھیک تھے تو پھر حضور علیہ السلام تلوار اٹھا کر بدر میں کیوں گئے تھے اگر ساری ایک تھے تو قریمہ علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کی باطیں بیان کیوں کی تھی کہ انہوں نے یہ یہ کام کی ہیں حضرت عیسیٰ نے بھی حضور کی شانیں بیان کی ہیں ان کو وہ شان نظر کیوں نہیں آتی تو ریت اور زبور کے اندر جو حضور کی شانیں بیان کی ہیں انہوں نے اس کو چھپایا کیوں ہے اور اللہ نے ان کے چھپانے کا ذکر قرآن میں کیا ہے